اسلام علیکم فرینڈ زومیز ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی موجود ہوں اپنے آور ہیڈ ریوے کروسنگ کے پاس اور یہاں پر لمحات جہاں وہ ہمارے فین رائیور کے لیے ریڈی کیے جا رہے ہیں اور گیٹ کو کلوز کیا جا رہا ہے رائیور ہے ہمارے پاس ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس جو کہ لالا موسا سے چلی ہے اور سرگودہ پہنچنے والی ہے تھوڑی دیر میں جس کے انتظامات سامنے نظر آ رہے ہیں گیٹ مین گیٹ کو کلوز کرنے کے بعد جو لکس ہیں ان کو منیج کرنے ہیں اور پلیٹ فاؤن نمبر ون کے لیے ہمارا سگنل ریڈی کے دیا گیا ہے ہم پہلے سے کئی باہر اس بات کو نوٹیفائی کر چوئے ہیں کہ ملت کو پلیٹ فاؤن نمبر ون کر دیا جاتا ہے اور یہ ہے ہمارا ایسٹ کیبن سرگودہ اور یہ ادھر ہمارے سامنے ڈاؤن سائیڈ سے ہماری ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس سرگودہ کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے لیے پلیٹ فاؤن نمبر ایک کا سگنل ڈاؤن کیا ہوئے اور ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس کو آج لیٹ کر رہا ہے جی ایو ٹوانٹی فار فائی سک سیون لوکوموٹیو اور جی ایو ٹوانٹی لوکوموٹیو کاوی سپیڈ کے ساتھ بارڈر آئے سٹیشن کی طرف سرگودہ جنگشن کی طرف ڈاؤن 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 ڈاؤ دھول اڑاتی ہوئی سپیڈ کے ساتھ جی ایو ٹوانٹی لوکوموٹیف پاور ہماری ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس کے ساتھ سرگودہ اپروچ کر رہی ہے اور ابھی یہاں سے کرو لے گی پور پریٹ فارم نمبر ون تو ہمارا جی ایو ٹوانٹی پور پائیو سی 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 ون اپروچ کر چکا ہے انڈا ایری او ریلوے سٹیشن سرگودہ ویڈ ایٹین ڈاؤن ملت ایکسپریس پاکستان ریلوے نے سلاب کے بعد ٹرینوں کی بندیش کا سلسلہ کافی عرصے تک قائم رکھا اور اس کے بعد جب ٹرین آپریشن بحال کیا ہے تو ان میں کافی ٹرین سلنے باوجود بھی کافی کارگر ٹرینز کو سسپینٹ ہی رکھا گیا تھا اور ابھی پاکستان ریلوے نے حالیہ دنوں میں یہ خواجہ رفیق صاحب نے دیسیزن لیا ہے کہ فرید ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس کو دوبارہ سے ری سٹور کیا جائے گا 22 دسمبر 2022 کو فرید ایکسپریس اور 23 دسمبر 2022 کو ہماری پاکستان ایکسپریس کو دوبارہ سے ری سٹور کر کر ٹریک پر لائے جائے گا تو ہمارا جی ایو ٹونٹی فور فائف سکس سیون ویڈ ایٹین ڈاؤن پلیس ہو چکا ہے پلیٹ فارم نمبر ون پر اور یہاں پر ہمارے پاس ملت ایکسپریس کا تھوڑا سٹاپ ہوتا ہے بارہ پچاس پر اس کی روانگی ہوتی ہے لیکن ٹرین چونکہ میں نے بتایا ہے دس منٹ لیٹ ہے اپنے ٹائم سے تو تقریباً ایک بجے قریب ڈپارچر ہوگا فور فائف سکس سیون سیکنڈ بیگ بوائی کے نام سے جانا جا سکتا ہے امریکن پاور ہے ہماری پاکستان نے جو خریدی ہے امریکہ سے اور یہاں پر سرگودہ جنگشن پر تو اس کی آمد بہت کم ہوتی ہے حالیہ دنوں میں جو ہے جی ایو ٹونٹی سرگودہ کو کافی ٹچ کر رہا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے مواقعہ ہمیں بار بار ملتے رہے ہیں درہا دینے والی ویسل ہماری جی ایو ٹونٹی کی تو ہماری سٹرونگ ویسل رکھا ہی ہے اس میں اور جی ایو ٹونٹی لوکوموٹی کے ساتھ پر سرگودہ سے ڈیپارٹرنگ ویسل دے چکی ہے بلا جی جگھٹے ہیں ٹرین کو آتا دیکھ کر میں اٹھتے ہیں ان کے لئے یہ کافی کارامت ویسل ہے میرے چال سے اور جی ایو ٹونٹی لوکوموٹی کا ویسل بہت سٹرونگ ہے اور یہ ابھی دوبارہ جو سنے تو یہ کان کے پردے اچھی طرح کھول دیتا ہے سو جی ایو ٹونٹی ویسل سیڈیل نمبر فور خوش سکس سیون اس وقت سرگودہ سے ایٹین ڈاؤن کے ساتھ ٹپارٹ ہو رہا ہے اور ٹرین نہیں سکتے اپنے ٹائم سے دس منٹ لیٹ ہے اور یہاں سے اگلا سٹاپ شاہین آباد ہوتا ہے اس کے بعد ٹرین فیصل آباد کی طرف بڑھتی ہے تو فیلحال یہاں سے ہمارے پاس کیپچر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے ایٹین ڈاؤن کے ڈپارچر کے ساتھ اور یہ ایک میموریبل ہی کیپچر ہوگا کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جی ایو ٹونٹی لوکوموٹی سرگودہ بہت کام آتے ہیں اور جب آتے ہیں اور اس کو کیپچر مس کر دیا جائے تو یہ افسوسناک بات ہوگی کہ آپ ایک امیزنگ کیپچر کو مس کر دیں سو آئی ٹرائی میں ویسٹ آج بھی ہم نے اس کیپچر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کیا آپ لوگوں کے لئے سو ہوپلی یو انجوائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ایسے کیپچرز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ جاتے جاتے ابھی ایک بات پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں مدرہ کلیر لی پاکستان ایکسپریس اور فرید ایکسپریس یعنی 45 & 46 & 37 & 38 ری سٹور ہونے جا رہی ہیں 22 دسمبر اور 33 دسمبر کو ایشیڈول جن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے فرید ایکسپریس کو نہیں کوچ اس کے ساتھ چلایا جائے گا فرید ایکسپریس لاو ٹو کراچی رن کرتی ہے بایا قصور جنکشن اور ہماری پاکستان ایکسپریس راول پنڈی سے چل کر کراچی جاتی ہے وائے لالا موسیٰ وزیر آباد سائٹ سے ہو کر برانچ سیکشن پر ہمارے ملکوال سے پنڈ دادن خان سائٹ پر شیٹل ٹرین کے لئے خواجہ ساد رفیق صاحب نے آرڈرز جاری کیا ہے جس کو عرضی بنیادوں پر چلایا جائے گا اگر مسافروں کی انٹرسٹ اس ٹرین میں نظر آتی ہے تو ٹرین کو مشتقل کر دیا جائے گا اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو کے اختتام کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان ریلوے کو ترقی گراہ پر کامزن کرے آمین اللہ حافظ